جی سامعین آپ کا اپنا کاری حاضر ہے ابن صفیقی امران سیریز کی پندرمی کتاب کالے چراغ کی نئی اپیسوڈ کے ساتھ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو عدب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اگر آپ نے اسے پہلے والی اپیسوڈ نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلی لسٹ میں جائیں اور پسی تمام اپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دبالا کریں آئیے سنتے ہیں امران سیریز کی نئی اپیسوڈ اے محترمہ جولیانہ فٹر وارٹر تم اونگ رہی ہو اور امران نے اسے جنجوڑ کر کہا وہ سچ مچ بیٹھے بیٹھے انگ رہی تھی جولیہ چونک کر بے دلی سے مسکرائی یہ رات تھی اور بارہ کا وقت ضرور رہا ہوا مجھے مسئیبت میں فسا کر خود انگتی ہو پھر مسکراتی بھی ہو کاش میں نے شہد کی مکھیوں والا تھیلہ اسی دن تم پر خالی کر دیا ہوتا تم سے خدا سمجھے جولیہ دونوں ہاتھوں سے آنکھیں ملتی ہوئی بولی تو پھر کوئی تدبیر نکالو نا کب تک یہاں رہیں گے تدبیر یہ ہے کہ تم میرے سر پر بیٹھ جاؤ اور میں حلق پھاڑ پھاڑ کر بیرویں گاؤں بیرویں کیا بیرویں تمہارے چیف آفیسر کی دم میں بند ہوئے نمدے کو کہتے ہیں جولیہ ہسنے لگی لیکن اس ہسی میں زندگی نہیں تھی امران تھوڑی دیکھ تک خاموش رہا پھر اس نے کہا میرا خیال ہے کہ اب ٹی ٹری بی صرف وقت گزار رہی ہے وقت گزاری سے کیا مراد اسے جس چیز کی بھی تلاش تھی شاید مل گئی یہ تم کس پناہ پر کہہ رہے ہو پھر بحث شروع کی تم نے میں بحث نہیں کرتی میں تو صرف اس خیال کی وجہ دریافت کرنا چاہتی ہوں خیر اسے بھی جانے دو یہی بتا دو کہ وہ اس چیز کی حصول کے بعد بھی جعفری منظر نے کیوں مقیم ہے وہ سوچتی ہوگی کہ کہیں اس کی محنت برباد نہ ہو جائے کیونکہ کچھ نامعلوم آدمی اس کی نگرانی کر رہی ہیں اسے اس کا احساس ہو گیا ہے ورنہ وہ ہمیں اس طرح قید کیوں کرا دیتی یہ بھی کوئی بات ہوئی میں تو کوئی منطقی دلیل چاہتی ہوں جولیہ نے کہا اچھا بس اب اپنی ٹائن ٹائنگ ختم کرو میں کچھ سوچنا چاہتا ہوں کچھ اور نہیں بلکہ رہائی کی تدبیر جولیہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی رہائی کی تدبیر کیا سوچنا ہے ایسے مواقع بار بار نہیں آتے اگر وہ لوگ مار ڈالنے کی دھمکی دیں تو انہیں اس قدر غصہ دلاؤ کہ وہ سچ مچ تمہیں مار ہی ڈالیں ارے اس زندگی میں رکھا ہی کیا ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے پھر کیوں لائیں تھی مجھے اپنے ساتھ جب میرے کسی مشورے پر عمل نہیں کرنا تھا تم سے خدا سمجھے امران تم موت کے موں میں بھی سجیدگی نہیں اختیار کر سکتے میں اب تک نکل بھی گیا ہوتا نکل مجھے تمہاری فکر ہے تم میری فکر نہ کرو کچھ شروع کر دو میں اپنی حفاظت آپ کر لوں گی تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا اچھا تو اب میں شروع کرنے جا رہا ہوں لیکن قبل اس کے کہ وہ کچھ شروع کرتا کسی نے باہر سے کفل میں کنجی گھومائی دروازہ کھولا اور چار آدمی اندر پراخل ہوئے ان میں سے ایک کے ہاتھ میں ریوالور تھا اٹھو تم لوگ ریوالور والے نے خشمگین لہجے میں کہا وہ دونوں کھڑے ہو گئے امران نے اپنے دونوں ہاتھ پہ اٹھا لیے تھے اور وہ اب سچ مجھ بہت زیادہ خوف صدا نظر آنے لگا تھا ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اب اس کا دم ہی نکل جائے گا وہ ہامتا کامتا ان لوگوں کے ساتھ چلنے لگا وہ ایک بہت بڑے کمرے میں آئے ارے یہ تو وہی ہے امران نے سٹاریٹا کی آواز سنی اس وقت وہ اس سٹاریٹا سے بہت مختلف نظر آ رہی تھی جسے اس نے جعفری منظر میں دیکھا تھا اس وقت اس کے جسم پر سکرٹ کی بجائے خاکی پتلون اور چمرے کی جیکٹ تھی اور آنکھوں میں نسوانیت کا شائعبہ تک بھی نہیں تھا وہ بس ایک نوخیز لڑکا معلوم ہو رہی تھی کیوں تم کون ہو اس نے امران کو گھرتے ہوئے پوچھا ایک سرکس بوائے امران نے شرم آ کر جواب دیا تم جھوٹے ہو پھر میں کسی طرح یقین بھی نہیں دلا سکتا ویسے یہ لڑکی تمہیں یہی بتائے گی ہم دونوں سٹار سرکس میں ملازم ہیں اور شکیل اتنا کم رتبہ آدمی ہے کہ سرکس والوں سے دوستی کرتا پھرے گا بچمن میں ہم دونوں نے ایک ہی سکول میں تعلیم پائی تھی خیر تم میری ٹو میں کیوں لگے ہوئے تھے شکیل نے مجھ سے کہا تھا کہ تم یہاں کسی خزانے کی تلاش میں آئی ہو اس نے بتایا کہ تم نے اس کے بڑے بھائی کو ایک رات آگاہ کیا تھا کہ وہ ایک مخصوص پھاٹک سے گزر کر امارت میں نہ داخل ہو ورنہ خسارے میں رہے گا وہ پھاٹک سچ مچ گر پڑا تھا پھر تم اس کے ساتھ جعفری منزل ہی میں مقیم ہو گئی شکیل نے ایک رات کوئی اتفاق سے تمہیں وہاں کچھ تلاش کرتے دیکھ لیا میں غلط تو نہیں کہہ رہاں بکتے رہو مجھے اس راغر سانی کا بڑا شوق ہے جب شکیل نے مجھ سے اس کا تذکرہ کیا تو میں نے اس سے وعدہ کر لیا کہ میں جعفری منزل میں تمہارے قیام کا مقصد معلوم کرنے کی کوشش کروں گا لہذا میں نے بھی جعفری منزل میں قیام کیا یہ لڑکی جو میری محبوبہ ہے میرے دیئے کام کرتی ہے اس نے اس امارت کے مطلق بطہری معلومات فراہم کی مسٹر بیک کا پتہ لگایا اور پھر مجھے یہاں لاپنس آیا ایسی وحیات تو شیطان کی محبوبہ بھی نہ ہوگی میں تمہیں قتل کر دوں گی ورنہ بتاؤ کہ تم کون ہو اور تمہارے ساتھ کتنے آدمی ہیں اس واقعہ کا علم اور کتنے آدمیوں کو ہے صرف تین آدمی ہیں عمران نے سر ہلا کر کہا میں میری محبوبہ اور جمیل کی بیوی کا دے ور سٹاریٹا خاموشی سے گھوٹی رہی پھر بولی تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم سچ کہہ رہے ہو میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں یہ لڑکی بھی جھوٹ بول سکتی ہے شکیل بھی جھوٹ بول سکتا ہے سٹار سرکس والے بھی جھوٹ بول سکتے ہیں صرف تم سچ بول سکتی ہو تم نے میرے مطلق کیا معلوم کیا کچھ بھی نہیں عمران نے مایوسی سے سر ہلا کر کہا بس اتنا ضرور ہوا کہ اب میں تمہارے بغیر زندہ نہ رہ سکوں گا زندگی بھر تمہارے خواب دیکھنے پڑے گے حکمہ سپند کرو میں اب خاموش ہی رہوں گا ویسے تم اس لڑکی سے حقیقت معلوم کر سکتی ہو یہ بھی تمہاری طرح سویس ہے تم سویس ہوں سٹاریٹا نے جولیا سے پوچھا ہاں میں سویس ہوں جولیا نے سویس میں جواب دیا اور اس نے اسی زبان میں عمران کے بیان کی تصدیق کی دفتن ایک آدمی کمرے میں داخل ہوا کیا سب سامان تیار ہے؟ سٹاریٹا نے اس سے پوچھا ہاں مادام؟ اس نے بڑے عدب سے جواب دیا ان لوگوں کو کمرے میں بند کر دو اس نے عمران اور جولیا کی طرف اشارہ کیا عمران بہت دیر سے اس چھوٹے سے سوٹ کے اس کو دیکھ رہا تھا جسے سٹاریٹا دہنے ہاتھ میں لٹکائے ہوئے تھی کیا تمہیں وہ چیز مل گئی ہے جس کی تلاش تھی؟ عمران نے پوچھا ہاں اسٹاریٹا مسکرائی لیکن وہ کسی قدیم شاہی خاندان کے جواہرات نہیں ہیں تم لوگ اس قسم کے ناول پڑھ پڑھ کر اپنے دماغ خراب کر لیتے ہو پھر وہ کیا چیز تھی؟ کچھ بہت ہی اہم قسم کے کاغذات جنہیں میں دنیا کی کسی بھی بڑی حکومت کے ہاتھ فرخت کر سکتی ہوں لاکھوں کی مالیت ہے یہ کاغذ یہاں کیسے پہنچے تھے؟ ایک سرکس پوائر کو ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہ ہونی چاہیے میں تم پر رحم کھا رہی ہوں تم قتل نہیں کیے جاؤگے صبح تک تم کو رہی نصیب ہوگی اسٹراریٹا نے کہا میں تم سے رحم کی بھیک نہیں مانگتا عمران نے برا سا مو بنا کر کہا کیا تم مجھے کوئی گھٹی آدمی سمجھتی ہو؟ تم نے جس طرح جعفری خاندان والوں کو علو بنایا تھا مجھے نہیں بنا سکتی تمہارے سلسلے میں کونسی ایسی بات ہے جس کا مجھے علم نہیں ہے تم بہت دنوں سے جعفری منزل میں گھسنے کا پروگرام بنا رہی تھی اس سلسلے میں تم نے جوتش اور حاضرات کا پروگرام رچایا تم جوتش کی ماہر تو ہو سکتی ہو لیکن حاضرات کی عبجد سے بھی تمہاری واقفیت نہیں ہے تم نے کہیں سے مشرقیوں کے اس کمال کا تذکرہ سن پایا ہوگا بس دو چار کالے چراغ لے کر چڑھ دھوڑی لیکن ایک بار بھی چراغوں کی لوگوں پر روحوں کو نہ طلب کر سکیں اس کے بجائے تم نے جمیل سے یہ ظاہر کرنا شروع کر دیا کہ روحیں تم سے ناراض ہو گئی ہیں اور تمہیں نقصان پہنچانے کے پیدر پہ ہیں وہ رات یاد ہے نا تمہیں جب اپنے کمرے میں چیخ رہی تھی اور اس طرح خوفزدہ نظر آ رہی تھی جیسے وہ چراغ تمہارے لیے موت کا پیغام لانے والے ہوں جمیل سے تم نے چراغوں کو بجھانے کے لیے کہا تھا لیکن وہ انہیں نہ بجھا سکا یہ تم نے محض اس لیے کیا تھا تاکہ اسے کم از کم ان چراغوں کے غیر معمولی ہونے کا یقین تو آئی جائے حقیقتاً وہ بچارہ اس سلسلے میں دھوکہ کھا گیا تھا حالانکہ بہت بڑا لکھا آدمی ہے وہ یہی سمجھا کہ چراغ تو غیر معمولی ہیں لہٰذا یہی بات ہو سکتی ہے کہ روحیں تم سے ناراض ہو گئی ہوں یہ سب کچھ تم نے محض اس لیے کیا تھا کہ جعفری منزل میں ایک مہمان کی حیثیت سے داخل ہو کر نہایت سکون کے ساتھ ان کاغذات کی تلاش جاری رکھ سکو چراغ واقعی غیر معمولی ہیں عمران سٹاریٹا کو آنکھ مار کر مسکرائیا اور پھر بولا دیئے دوہرے بنائے گئے ہیں ان کے درمیان میں کافی جگہ خالی ہے اوپری حصے میں تم تیل ڈال کر روحی کی بطیاں ڈال دیتی ہو لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں تہوں کے درمیان میں پانی اور کاربائیڈ ہوتا ہے اور روحی کی بطی کے نیچے ایک باریک سی نلکی سے گیس نکل کر جلتی ہے بادین نظر میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ لو روحی کی بطی سے نکل رہی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ لو اس نلکی سے نکلتی ہے جس کا تعلق کاربائیڈ سے ہوتا ہے اب رہ گیا پھاٹک کے گرنے کا مسئلہ تو اس کے اوپری حصے میں پہلے سے ایک قرار پڑی ہوئی تھی تمہارے آدمیوں نے تھوڑی سی محنت کر کے اسے اس رات گرا دیا تھا کیوں کیا میں غلط کہہ رہا ہوں مجھے تمہارے مسئلے پر دوبارہ غور کرنا پڑے گا اسٹاریٹا نے خون خوار لہجے میں کہا غور کرنے کے لیے بہت وقت ہے میں جانتا ہوں کہ تم مجھے زندہ نہ چھوڑو گی پھر میں کیوں خامخواہ اس لذت سے محروم رہ جاؤں مجھے ایسی باتی کرنے میں بڑی لذت محسوس ہوتی ہے ہاں تو جمیل کے کمرے والی آگ بھی روحوں کا عطاب تھا وہ آگ تم ہی نے لگائی تھی اس طرح کہ جمیل کو اس کا احساس نہ ہو سکے حالانکہ وہ تمہارے پاس ہی موجود تھا اب تم یہ کاغذات لے جا رہی ہو جو اس بیچارے جرون جاسوس نے بڑی محنت سے چھرائے تھے کہاں سے چھرائے تھے اسٹاریٹا غور آئی برطانیہ کے دفتر خارجہ سے اور انہیں جعفری منزل میں چھپا دیا تھا ادھر پولیس کو اس پر شباہ ہو گیا اور وہ امارت فروخت کر کے بھاگ نکلا اسے اتنا موقع بھی نہ مل سکا کہ وہ ان کاغذات کو وہاں سے نکال سکتا ممکن ہے اس نے مسیلطن بھی انہیں وہی رہنے دیا ہو سوچا ہو جب ضرورت ہوگی نکال لے جائے گا پولیس کو دراصل انہی کاغذات کی تلاش تھی وہ جاسوس بیچارہ نہ جانے کہاں مر کھپ گیا اب تمہاری زندگی محال ہے سٹاریٹا بھرائی ہوئی آواز میں بولی تمہارے بغیر میں بھی زندہ نہیں رہنا چاہتا عمران نے سنجیدگی سے کہا ٹی ٹری بی یعنی ٹری سیا بیمبل بی آف بوہیمیا دفتن سوٹکیس سٹاریٹا کے ہاتھوں سے چھوٹ پڑا وہ جلدی سے جھک کر سوٹکیس اٹھاتی ہوئی چیخی جولیا بکھلا گئی وہ سمجھ رہی تھی کہ عمران مکاری سے کام لے کر کسی نہ کسی طرح اپنی جان بچائے گا لیکن ٹری سیا کی شخصیت سے پردہ اٹھا دینا گویا اسے چیلنج کرنا تھا کیا عمران سے سچ مچ ہماکت سرزد ہوئی تھی؟ دفتن پانچوں آدمی عمران پر ٹوٹ پڑے جولیا اچھل کر الگ ہٹ گئی اس نے بھی اندازہ کر لیا تھا کہ وہ کاغذات اسی سوٹکیس میں ہو سکتے ہیں جو ٹری سیا بڑی احتیاط سے ہاتھ میں تھامے ہوئی تھی جولیا نے عمران کو ان آدمیوں کے نرگے سے نکلتے دیکھا اور پھر یہ بھی دیکھا کہ دو آدمی یکے بعد دیگرے فرش پر ڈھیر ہو گئے اپنی ہاتھ اوپر اٹھاؤ ورنہ گولی مار دوں گا اس آدمی نے کہا جس کے پاس ریوالور تھا عمران نے اس کی طرف دھیان دیئے وغیر تھری سیا کے سوٹکیس پر جھپٹا مارا مگر تھری سیا بھی کم پرتیدی نہیں تھی وہ اسے صاف بچا دے گئی تھری سیا وہی عورت تھی جس نے سارے جورپ کو انگلیوں پر نچا کر رکھا تھا وہ اتنی آسانی سے کابو میں نہیں آ سکتی تھی دوسرے ہی لمحے میں اس نے جیب سے ایک چھوٹا سا پستول نکال دیا مگر شاید اس خیال سے وہ لوگ فائر نہیں کرنا چاہتے تھے کہ یہ امارت شہر کے ایک کافی آباد حصے میں واقع تھی جولیا بری طرح کانپنے لگی تھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ عمران نے یہ کیا پاگلپن پھیلا دیا ہے اگر وہ زیادہ تراداری نہ دکھاتا تو شاید تھری سیا ان دونوں کو نکل جانے دیتی وہ تھری سیا اور اس کے کارناموں سے اچھی طرح واقف تھی عمران نے پھر ہاتھوں پر اٹھا دیے اور تھری سیا اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر غورائی کتنے نکمے ہو تم لوگ تم سے ایک آدمی نہیں پکڑا جاتا اسے پکڑ کر اس کا گلہ گھونٹ دو اور تم بھی چپ چپ کھڑی رہو گی ورنہ انجام بڑا دردناک ہوگا جولیا جہاں تھی وہیں کھڑی رہی پانچوں آدمی عمران پر جھپٹے عمران پھر چکائی دے کر ان کے نرگے سے نکل گیا اور دو آدمیوں کے سر بری طرح ٹکرائے تیسرے کی پیشانی پر عمران کا گھوصہ پڑا اور چوتھے کی پیٹ پر لات پانچوے نے آگے بڑھنے کی حمت نہیں کی دفتن تھری سیا نے عمران پر فائر کر دیا عمران چکرا کر گرا اور پھر نہ اٹھ سکا پستول کی آواز بڑی ہلکی تھی شاید ان کمروں ہی میں گونچ کر رہ گئی ہو اب اس سڑکی کے ہاتھ پیر ماند کر یہیں ڈال دو تھری سیا نے پرسکون آواز میں کہا جولیا خاموش تھی انہوں نے اپنی ٹائیاں کھو دی اور جولیا کی طرف بڑھے تھری سیا عمران کی طرف پشت کیے کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی اور شاید جولیا کی بے بسی سے لطف اندوز بھی ہو رہی تھی جولیا کو اس کی مسکراہت نہ جانے کیوں بڑی ڈراؤنی معلوم ہو رہی تھی اچانک عمران نے لیٹے لیٹے تھری سیا کی طرف کھسکنا شروع کر دیا پانچوں آدمی جولیا کو باننے میں مشہول تھے اور تھری سیا انہیں دیکھ رہی تھی ان میں سے کوئی بھی عمران کی طرف متوجہ نہ تھا صرف جولیا نے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا تھا اور آنکھیں بند کر لی تھی اسے خوف تھا کہ کہیں کسی کی نظر عمران پر پڑھ ہی نہ جائے عمران تھری سیا کے قریب پہنچ چکا تھا اس نے ایک ہاتھ اس کے سوٹ کیس پر ڈالا اور لیٹے ہی دیٹے کمر پر ایک ایسی لات رسید کی کہ وہ اچھل کر ان پانچوں آدمیوں پر جا پڑی بیق وقت کئی چیخیں اور کراہیں کمرے میں گھونچ اٹھیں عمران نے جھپٹ کر تھری سیا کا پستول بھی اٹھا دیا جو قریب ہی پڑا ہوا تھا تم سب سیدھے کھڑے ہو جاؤ عمران نے انہیں للکا رہا ایک آدمی نے ہاتھ اپنی جیب کی طرف لے جانا چاہا جس کے پاس پستول تھا لیکن عمران کی تیز نظروں سے بچنا مشکل ہی نہیں نممکن تھا عمران نے بے دھڑک اس پر فائر کر دیا گولی اس کے بازو پر لگی اور وہ لڑکھڑاتا ہوا دیوار سے جا ٹک رہا جس نے بھی اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش کی اس کا یہی انجام ہوگا عمران کہتا ہوا بڑی پھرتی سے زخمی آدمی کے پاس جا پہنچا اور اس کی جیب میں ہاتھ ڈال کر ریوالور نکال دیا اب اس سرکی کو کھولو اور انہی ٹائیوں سے تریسیا کو جکڑ دو وہ لوگ پتھر کے بتوں کی طرح کھڑے رہے ٹھیک اسی وقت دوسرے کمرے میں دروازے پر کسی کا سایہ پڑا اور عمران اچھل کر ایسی پوزیشن میں آگیا کہ دروازے سے اندر داخل ہونے والا بھی استول کی عزت پر آ رہا دوسرے ہی لمحے میں کیپٹن جعفری دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوا اور پھر اس طرح اچھل پڑا جیسے بے خیالی میں اس کے پیر کسی سپرنگ پر پڑ گئے ہوں جولیا نہ فیٹر وارٹر کو کھولو عمران نے جعفری سے کہا اور وہ جولیا کی طرف متوجہ ہو گیا جولیا کی آزاد ہونے میں زیادہ وقت صرف نہیں ہوا اب ٹی تری بی کو انہی ٹائیوں سے بان دو لیکن جعفری جیسے ہی اس کے سامنے پہنچا وہ دونوں ہاتھوں سے اس کی بڑی بڑی موچیں پکڑ کر جھول گئی اور پھر اسے اس طرح دروازے کی طرف کھینسنے لگی کہ خود اس کے بھاری بھرکم جسم کی اوٹ میں ہو گئی وہ جعفری تکلیف کی شدت سے کراہنے لگا لیکن اس کا ہاتھ اس خوبصورت عورت پر نہ اٹھ سکا وہ عمران ہی تھا جس نے بے دردی سے اس کی کمر پر لات رسید کی تھی عمران اس کی طرف چھپٹا لیکن دروازے کے قریب پہنچ کر تریسیا نے اسے عمران پر دھکیل دیا اور خود ہرنیوں کی طرح اسپاتے بھرتی ہوئی نکلی چلی گئی عمران نے جعفری کے اوپر سے چھلانگ لگائی لیکن جب تک وہ صدر دروازے تک پہنچا باہر سے کسی کار کے سٹارٹ ہونے کی آواز آئی اندھیرے میں اسے کار کی اکبی سرخ روشنی دکھائی دی کار بڑی تیز رفتاری سے جا رہی تھی عمران نے اگلے موڑ پر اسے غائب ہوتے دیکھا وہ مایوسانہ انداز میں سر ہدا کر رہ کے اس کے پاس کوئی کار بھی موجود نہیں تھی کہ وہ اس کا تاقب کر سکتا تریسیا بیمبل بی آف بوہیمیا صاف نکل گئی تھی عمران مرہ سامو بنائے ہوئے اندر واپس آیا یہاں جعفری ان چاروں آدمیوں سے دل کھول کر انتقام دے رہا تھا پانچوہ تو دیر سے بے ہوش پڑا تھا اس کے بازو کے زخم سے کافی مقدار میں خون بہ گیا تھا جعفری کے بائیں ہاتھ میں ریوالور تھا اور دہنے ہاتھ سے وہ ان چاروں پر بھون سے برسا رہا تھا ریوالور کے خوف سے وہ اس سے لپٹ پڑھنے کی حیمت نہیں کر سکتے تھے شاباش شاباش عمران نے اسے چمکار کر کہا مگر یہ بچارے تو موچوں کی بڑی عزت کرتے ہیں خاموش رہو جعفری گو رایا ورنہ تم سے بھی اچھی طرح پیش آؤں گا چلو جعفری ختم کرو جولیا نے ہاتھ اٹھا کر کہا اب انہیں تو باندھ ہی لو جولیا کی نظریں اس چھوٹے سوٹکیس پر جمع ہوئی تھی جو اب عمران کے ہاتھ میں تھا تھریسیا نکل گئی عمران نے اس سے کہا یہ بہت برا ہوا خدا ایسی موچیں کسی کو نصیب نہ کرے عمران نے اس انداز میں کہا جیسے وہ موچیں نہیں بلکہ کوئی محلک بیماری ہو تم اپنا مو نہیں بند کرو گے جعفری دھاڑا جعفری یہ لوگ بھی فرار ہو جائیں گے جولیا نے سخت لہجی میں کہا جعفری ان لوگوں کے ہاتھ پشت پر باندھ باندھ کر انہیں چانوں کی طرح فرش پر گرانے لگا جب وہ چاروں کو باندھ چکا تو عمران کو کہر علود نظروں سے گھرنے لگا عمران کو بھی حقیقتاً اس پر بری طرح قصہ آ رہا تھا کیونکہ تھریسیا اسی کی کمزوری کی بنا پر فرار ہونے میں کامیاب ہوئی تھی وہ اس وقت بحیثیت ایکس ٹو کچھ نہیں کر سکتا تھا لیکن وہ اسے بہرحال سزا دینا چاہتا تھا ایسی مردانگی سے کیا فائدہ جعفری صاحب کہ عورتیں موچیں پکڑ کر جھول جائیں اس نے مجھے کا اڑانے والے انداز میں کہا میں تمہاری زبان کھینسلوں گا جعفری حلق کے بل دھاڑا عمران نے سوٹ کیس ایک طرف ڈال کر کہا آؤ آج اپنی یہ خواہش بھی پوری کر لو جولیا چپ چاپ کھڑی انہیں دیکھتی رہی جعفری گھنسہ تان کر عمران پر چڑ دھوڑا لیکن جیسے ہی وہ اس کے قریب پہنچا عمران نے بلاوا دے کر اس زور کا ہاتھ کنپٹی پر رسید کیا کہ جعفری کی آنکھوں میں تارے سے ناچ گئے وہ لڑ کھڑایا توازن قائم رکھنے کی کوشش کی لیکن آخر کار چاروں قیدیوں پر جا گرہ وہ چاروں بری طرح چیخے جعفری کافی گھنڈیل قسم کا آدمی تھا وہ غصے میں اپنی بوٹیاں نوچتا ہوا پھر اٹھا لیکن وہ عمران ہی کیا جو اپنے کسی حریف کو سنبھلنے کا موقع دے سکے جعفری ذرا سی دیر میں بیکار ہو گیا اس دوران میں جولیا سوٹ کیس لے کر نو دو گیارہ ہو گئی تھی جعفری دیوار سے ٹکا بری طرح ہام رہا تھا عمران نے مو بنا کر کہا تم سب ایک طرح سے لفنگے ہو اب دیکھو وہ شیطان کی نواسی سوٹ کیس ہی لے بھاگی جعفری غصہ سے پاگل ہو رہا تھا اس نے جیب سے والور نکالا اور عمران پر فائر چھونک دیا عمران بھی غافل نہیں تھا گولی اس کے سر پر سے گزر گئی لیکن جعفری دیوانوں کی طرح ٹریگر دباتا ہی چلا گیا حتیٰ کہ میکزین کی آخری گولی بھی سرف کر دی لیکن عمران اس کے باوجود بھی اس سے تھوڑے فاصلے پر کھڑا مسکراتا رہا اس نے اس وقت سنگی کے ایجاد کردہ آٹھ سے فائدہ اٹھایا تھا ورنہ جعفری جیسے اچھے نشان آباز کے ہاتھ ہوں اسے موت ہی نصیب ہوتی کیا میں دوسرے راؤنڈ کے لیے کارتوس پیش کروں جناب کپتان صاحب عمران نے زہریلے لہجے میں پوچھا اور جعفری نے ریوالور اس پر کھینچ مارا عمران ایک طرف ہٹتا ہوا بولا اب غصہ تھوک ڈالیے جناب کپتان صاحب ورنہ اگر یہ چاروں بھی فرار ہو گئے تو آپ کا چوہ ایکس ٹو آپ کی بری طرح خبر لے گا اچھا ٹا ٹا جعفری منزل میں صبح کے ناشتے کی نیز پر شکیل اپنی رام کہانی سنا کر خموش ہوا تو عمران بولا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ تمہیں اس وقت تک روکے رکھیں جب تک تھریسیہ ان کاغذات کو پانے میں کامیاب نہ ہو جائے وہ سمجھ دے تھے کہ صرف تم ہی تھریسیہ کی پرسرار نکل و حرکت سے واقف ہو اور کوئی نہیں جانتا اس لیے وہ لوگ تمہیں یہاں سے ہٹا لے گئے اور انہوں نے محترمہ رضیہ کے مطلق ایک اتحام تراش کر تمہیں الجھن میں ڈال دیا مقصد بہرحال یہ تھا کہ وہ تمہیں کسی نہ کسی طرح روکے رکھیں حتیٰ کہ تریسیہ کامیاب ہو جائے کیا تمہیں علم تھا کہ وہی لوگ مجھے لے گئے تھے شکیل نے پوچھا میں نے اسی وقت ان کا تاقب کیا تھا اور مجھے ان کے ٹھکانے کا بھی علم تھا مگر مجھے دراصل تریسیہ کی فکر تھی میں ہی نہیں میرے علاوہ بھی کچھ اور لوگ اس میں دلچسپی لے رہے تھے آخر وہی لوگ کاغذات پانے میں کامیاب ہو گئے اور میں مو دیکھتا رہ گیا خیر کچھ بھی ہو تم نے مجھے جس کام کے لیے بلایا تھا وہ تو ہو ہی گیا یعنی کسی طرح اس بلا کو جعفری منزل سے نکالا جائے آہا یہ جمیل صاحب کہاں گئے ہیں وہ بہت شرمندہ ہیں آپ اسے اس مسئلے پر نہ چھڑیے گا بیگم جعفری بولی اگر وہ لوگ مجھے قتل کر دیتے تو شکیل نے عمران سے کہا اس سے پہلے تم وہاں سے نکال لائے جاتے میں نے دو دن تک ان لوگوں کو قریب سے دیکھا تھا اور جب مجھے اتمنان ہو گیا تھا تو میں پھر دوسرے معاملات کی طرف متوجہ ہوا تھا روحی اور غزالہ اس احمق آدمی کو آنکھیں پھار پھار کر گھر رہی تھی ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے انہیں اس کے بیان پر یقین نہ آیا ہو اسی دن عمران نے ایک پبلک ٹیلی فون بوت سے بحثیت ایکس ٹو جولیا کو مخاطب کیا تم بہت سہین ہو جولی اگر تم وہ سوٹ کیس لے کر چلی نہ آتی تو عمران جقین ہی تو کوئی نہ کوئی جھگڑا گرا کر دیتا اب تم وہ سوٹ کیس بہت احتیاط سے سرسلطان تک پہنچا دینا مگر جناب یہ کاغذات اسے ملے کہاں سے تھے ایک تیخانے سے جس کا علم جافی منزل والوں کو بھی نہیں تھا آج صبح انہیں وہ تیخانہ ملا تریسیا اس کا راستہ کلا چھوڑ گئی تھی ورنہ وہ اب بھی اس سے لاعلم ہی رہتے مسٹر بیگ کے مطلب کچھ معلوم ہوا جولیا نے پوچھا مسٹر بیگ نام کا ریٹائیڈ اسٹیٹر ہو سکتا ہے کبھی یہاں رہتا ہو اب کوئی نہیں ہے یہ ان لوگوں کی چال تھی وہ بالوم کرنا چاہتے تھے کہ ان کی فکر میں کون لوگ ہیں پہلے انہوں نے کسی دمہ کی مریض کو مسٹر بیگ بنا کر ہستال میں داخل کر آیا اور اسے شہر کی پھر ہستال لے گئے اور یہ چال تمہارے اور عمران کے لیے چوہے دان بن گئی اور چناب عمران پہلے بھی ان کاغذات کے مطلق بہت کچھ جانتا تھا سنو جانتا ہوگا وہ جانتا ہے کہ کب اور کس موقع پر کونسی چیز اس کے کام آسکے گی مگر عمران نے کھل ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے کیوں؟ کونسا کارنامہ؟ ہلو؟ یہ سر جی ہاں وہ یقیناً ایک بڑا کارنامہ تھا تم نہیں سمجھی تریسیا والے معاملے سے علاقے ایک دوسرا کارنامہ اور وہ کارنامہ تھا جعفری کی مرمت محض اسی گدھے کی غفلت تھی جس کی بنا پر وہ نکل جانے میں کامیاب ہو گئی مگر جناب کیا الفانسے نہیں تھا تریسیا کے ساتھ؟ پتہ نہیں اگر رہا بھی ہو دوں سامنے نہیں آیا تریسیا کا نکل جانا اچھا نہیں ہوا جناب وہ کیا کیا جائے؟ خیر پھر سہی اگر وہ پھر یورپ کی طرف نہ چلی گئی تو تم دیکھنا اس کا انجام امران نے بحثیت ایکس ٹو گفت گف کر کے سلسلہ منقطع کر دیا جس رمائین آپ نے امران سیریز کی نئی اپیسوڈ سنی مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محضوظ ہوئے ہوں گے آپ کا کاری آپ سے اجازت چاہتا ہے مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اپنے دوستوں اور دیگر ہلکہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی اپیسوڈ کے ساتھ